نہیں دیکھیں مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ نیشنل کانفرنس جمہو کشمیر کو اپنی سلطنت سمجھتی ہے کہ یہ جو حرام حلال کا سلسلہ تو انہوں نے شروع کر دیا انیس سو سنتالیس میں جب مرہوم شیخ صاحب کو پہلے چیف ایڈمیسٹریٹو آفیسر بنایا گیا جمہو کشمیر کا اور پھر ہندوستان کے ساتھ جڑے تو تب حلال تھا الیکشن جب وہ وزیرعظم بنے تو تب حلال تھا جب وزیرعظم سے ان کو ہٹایا گیا تو پھر الیکشن بائیس سال کے لئے حرام ہو گیا بائیس سال تک وہ راشماری کی بات کرتے رہے اس کے بعد پچھتر میں وزیرعظم سے وزیرعظم بن گئے پھر الیکشن حلال ہو گیا ان کے لئے اور اس کے بعد ایٹی سیون میں جب یہاں جماعت اسلامی اور دوسری جماعت اسلامی کوئی پہلی بار الیکشن نہیں لڑ رہی ہیں سید علی شاہ گلانی صاحب مرہوم بہت پہلے سے الیکشن پروسس کا حصہ تھے مگر ستاسی میں حلال کو حرام کس نے بنایا ہے جماعت کے لئے الیکشن کو یا دوسری جماعتوں کے لئے یا مف کے لئے تو جب ایٹی سیون میں نیشنل کانفرنس نے داندلیاں کیے الیکشن میں کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کوئی تیسرا فورس سامنے آ جائے کیونکہ کانگرس کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا تو جب تیسرا فورس سامنے آیا مف کی شکل میں تو انہوں نے داندلیاں کیے جس کی وجہ سے جتنی بھی اور جماعتیں پولٹیکل پروسس کا حصہ بننا چاہتی تھی ان کے لئے انہوں نے الیکشن کے دروازے ہمیشہ کیلئے بند کر دیے اور تب سے یہ جو حلال حرام کا سلسلہ تو انہی کا شروع کیا گیا ہے بائیس سال تو یہ لوگ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے رہے تھے کہہ رہے تھے ہم نے رائش شماری کرانی ہے ہم نے جمہور کشمیر کو آزاد کرنا ہے ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے اور الیکشن لڑنا حرام ہے تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ اگر جماعت اسلامی الیکشن لڑنا چاہتی ہے بہت اچھی بات ہے جمہوریت خیالات کی جنگ ہے اور اس میں جب جو چاہے آ سکتا ہے اور ان کو میں تو ذرکار سے یہ بھی کہتی ہیں ان کا بین ہٹایا جانا چاہیے ان کے جتنے بھی انسٹیوشنز ہیں ایسٹس ہیں جو آپ نے فریز کیے ہیں کنفسکیٹ کیے ہیں ان کو ڈی فریز کیا کرنا چاہیے ان کو واپس کرنا چاہیے تو یہ بڑا افسوس والا بیان ہے یہ حلال حرام الیکشن کو کے بارے میں کہنا تو مجھے لگتا ہے یہ نیشنل کانفرنس کا ہی ہے انہی کا ہے یہ کال رہا ہے کہ جب ان کو کرسی ملتی ہے تو الیکشن حلال ہو جاتے ہیں جب کرسی چھوٹ جاتی ہے تو الیکشن حرام ہو جاتے ہیں شکریہ